اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم اپنے تمام ناظرین ہمارے سننے والوں ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدی صحیح بخاری کی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو انتالیس میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے شعص بن ابی شعصہ نے انہوں نے کہا کہ میں نے مابیہ بن سوید مکررن سے سنا وہ حضرت برع بن عازف رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے تھے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات کاموں کا حکم دیا اور سات کاموں سے رکا ہمیں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جنازے کے ساتھ چلنے مریض کی مزاز پرسی دعوت قبول کرنے کا مظلوم کی مدد کرنے کا قسم پوری کرنے کا سلام کا جواب دینے کا اور چھیک پر یرحم اکم اللہ کہنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا چاندی کے برتن استعمال میں لانے سے سونے کی انگوٹھی پہننے سے ریشن اور دیباج کے کپڑوں کے پہننے سے قصائی سے اور استبرک سے جزاک اللہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں حضر میں یہ بھی بتا کریں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسی لگی اس سے پچھلی احادیث سننے کے لیے اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں اب آپ سے بلکل ایک نئی ویڈیو میں لیکن جانے سے پہلے آپ سب سے بہت چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر اکی تک آپ نے میرا چینل دی انسارین کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بلکل مرکول ہے تاکہ ہماری کوئی بھی نہیں آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک لینڈین اور انسٹرگرام میں بھی فالو کر سکتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں اب آپ سے بلکل ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ